ہر ہر مہادیو آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ان کی کنڈلی میں منگل کا دوش ہے میری بیٹی منگلی ہے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی اس کے لئے منگلی لڑکا ہی چاہیے اگر ایسا نہ ہوا تو امنگل ہو سکتا ہے اس امنگل کو روکنے کے لئے کیا کریں اجین کو کالوں کے کال مہا کال کی نگری کہا جاتا ہے اور مہا کال کی اس نگری میں امنگل کو منگل میں بدلنے والے بھگوان منگل نات بھی ہیں مہا کال مندر اور منگل نات دونوں ہی کھگول ادھین کے کے اندر مانے گئے ہیں اس مندر میں دیش سے ہی نہیں بلکہ ویدیشوں سے بھی لوگ اپنی کنڈلی کے منگل دوش کے نیوارن کے لئے آتے ہیں آئیے آپ کو اس مندر کے مہتو اور پراشن اتحاس کے بارے میں بتاتی ہوں مت سے پران کے انسار منگل نات ہی منگل کا جانمستان مانا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اندکہ سر نامک دیتے کو بھگوان شیو کا وردان پراب تھا کہ اس کے رکت کی بوندوں سے سیکڑوں دیتے جنم لیں گے اسی وردان کے چلتے اندکہ سر پرتوی پر اتحاس پر مچانے لگا اس پر سبھی نے بھگوان شیو سے پراتنا کی انہوں نے اندکہ سر کے اتیاچار سے سبھی کو مقت کرنے کے لئے اس سے ید کرنے کا نرنے لیا دونوں کے بیچ بھائیانک ید ہوا اس ید میں بھگوان شیو کا پسینہ بہنے لگا جس کی گرمی سے دھرتی فٹ گئی اس سے منگل کا جنم ہوا اس نو اتپن منگل گرہے نے دیتے کے شریر سے اتپن رکت کی بوندوں کو اپنے اندر سوک لیا اسی کارن ورش منگل کا رنگ لال مانا گیا ہے بولو ہر ہر مہا دیو یہ مندر بہت پرانا ہے لیکن اس کے جرنو دھار کا شیر سندھیا راج گھرانے کو جاتا ہے دراصل منگل ناتھ مندر میں بھگوان شیو ہی منگل ناتھ کے روپ میں ویراز مان ہے ہر ہر مہا دیو مندر کے گرب گھرہ میں بھگوان شیو ایک شیولنگ کے روپ میں ستھاپت ہیں مہا کال مندر اور منگل ناتھ دونوں ہی صدیوں پرانے ہیں سندھیا راج گھرانے نے منگل ناتھ مندر کا پنن نرمان کر آیا تھا یہاں کی گئی منگل کی پوجہ کا وشیش مہتو ہے کہتے ہیں کہ اس مندر میں کسی بھی ترہ کے امنگل کو منگل میں بدلنے کا سامرت ہے یہاں بھارت ہی نہیں ویدیشوں میں رہنے والی لوگ بھی اپنی کنڈلی کے منگل دوش کے نیوارن کے لیے آتے ہیں یہاں پر کئی ویدیشی لوگ بھی دکھائی دیئے جن لوگوں کو جوتش شاسر اور کرمکانڈ میں بھروسہ ہے ان کے لیے یہ ہے مندر وشیش مہتو کا ہے اس مندر کی سب سے بڑی وشیشتہ ہے یہاں کی بھات پوجہ اس وشیش پوجہ کے دوران مندر میں اس تھاپت بھگوان شیو کا بھات شرنگار کیا جاتا ہے کنڈلی میں منگل دوش کے نیوارن کے لیے بھکتوں کے دوارا مندر میں بھات پوجہ کرائی جاتی ہے اتینت پویتر شپرا ندی کے تٹ پر ستھت ہونے کے کارن اس پوجہ کا مہتو اور بھی بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس مندر میں نوگرہ پوجہ بھی سمپن کرائی جاتی ہے ہر ہر مہا دیو بھکتوں جب بھی آپ اجین کے مہا کال مندر آئیں تو منگل نات مندر آنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کے پریوار میں بھی کسی کو منگل دوش ہے تو یہاں پر آ کر امنگل کو منگل میں بدلا جا سکتا ہے بولیے ہر ہر مہا دیو جی مہا کال ہے مہا دیو اگر آپ میری پراتھنا سن رہے ہیں تو بھکتوں کی ہر منو کامنا پوری کریں